مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے ایک اور بری خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ حکومت کا ملک میں سویبین کی درامت پر پابندی آئیت کرنے کے فیصلے کے بعد پولٹری کی جو سنت ہے مشکلات کا شکار ہو گئی ہے مرگی اور انڈوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ جو ہے وہ متوقع ہے اور آنے والے دنوں میں مرگی کی قیمت جو ہے وہ فی کلو ایک ہزار اور ایک درجن انڈوں کی قیمت جو ہے وہ پانچ سو روپے تک بڑھنے کا خدشہ ساہر کیا جا رہا ہے ہارٹڈ ہے کی ہوگا کی ہوگا یہ خبریں سنگے اویس اس وقت کچھ بولنے کی قیفیت میں نہیں ہے اور میں مجبور نہیں کروں گی اپنے دوست کو کہ وہ مزید بولنے کا بوجھ بھی اٹھائیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ماملہ یہ ہوا ہے کہ جو سویابین اور کنولا جو تخم ہے اس کے کئی کنٹینرز پورٹ کاسم پر بندرگاہ پر پیرنس نہ ملنے کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں اب اس کی وجہ سے پولٹری فارمز جو ہیں ان کے مالکان کو مرگیوں کو غیظہ فرام کرنے میں ہو رہی ہے مشکل وزیر برائے جو فوڈ سیکیورٹی ہے تاریخ بشیر چیمہ انہوں نے گزشتہ افتے قومی سیملی کی جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے برائے فوڈ سیکیورٹی اس کو آگاہ کیا تھا کہ چونکہ سویابین انسانی صحت کے لیے مذر ہے کینسر کا باعث بنتا ہے اسی لئے دوزار انیس میں اس کی ترامت پر پابندی آئیت کر دی گئی تھی اب کسٹم حکام نے سویابین لانے والے نو کنٹینرز کو رکا ہوا ہے اب اس سے پولٹری کی سنت میں ایک بہران کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس سارے صورتحال پر ہم گفتگو کرتے ہیں سب سے بہلے غیاس الدین ہمارے نمائندے ہیں کراچی کے ان کی طرف جاتے ہیں غیاس ذرا بتائیے یہ پولٹری اور مرگیوں کی قیمت اور یہ ساری جو صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ کیا بتا سکتے ہیں ہمیں اچھا جس طرح آپ نے کی قیمتوں کے حوالے سے اور شورٹ ایج کے حوالے سے سوال کیا اس پہ میں آپ کو بتاؤں کہ انڈا ایک مکمل غزہ تصور کی جاتی ہے لیکن یہ مکمل غزہ لوگ کس طرح استعمال کریں گے یہ ایک سوال پیدا ہو گیا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ کراچی میں انڈوں کی جو یومیاں ضرورت ہے وہ پروڈکشن پوری نہیں ہو پا رہی اور ہفتے کا اگر ہم فیگر دیکھیں تو ایک ہفتے میں کراچی کی جو ضرورت ہے وہ پچاس لاکھ انڈا ہے لیکن وہ پروڈکشن بری طرح متاثر ہے اس کا ریزن سب سے پہلے جو تھا وہ یہ تھا کہ سہلاب جب آیا تھا تو سہلاب آنے کے بعد کئی فارم تباہ ہو گئے تھے اور ان کی پروڈکشن متاثر ہوئی تھی یعنی چالیس پرسنٹ پروڈکشن متاثر ہوئی تھی اس کے بعد فارمرز اس وقت سمل نہیں پائے تھے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے جو فیڈ کا کرائسس سامنے آ رہا ہے فیڈ نہیں مل پاری فارمرز کو جس کی وجہ سے انڈے کی قیمت بھی بڑھ رہی ہے اور انڈے کی شورٹیج بھی ہو رہی ہے ورلڈ ہیلتھ اورگنیزیشن کے عداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ ایک انسان کو ایک سال میں تین سو انڈے کھانے چاہیے لیکن کیا پاکستانی انڈے کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے تین سو روپے درجن کے حساب سے اس وقت قیمت وصول کی جا رہی ہے کراچی کی مختلف مارکٹوں میں اور ایک انڈے کی قیمت کی اگر بات کریں تو وہ پچیس سے تیس روپے کا ایک انڈہ ہو گیا ہے تو اس وقت فارمرز خاص سے پریشان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پورٹ پر جو پولٹری فیڈ ہے خاص طور پر سویا بین اور دیگر انگریڈنٹس جو ہوتے ہیں جو فیڈ میں استعمال ہوتے ہیں وہ اب تک اس کے کنٹینر ریلیز نہیں ہو سکیں پورٹ پر فیڈ موجود ہے ڈالر کا کرائسیس ہمیں نظر آ رہا ہے ڈالر کی وجہ سے بینکس ایلسیز نہیں کھول رہے ہیں اس کی شورٹیج ہے تو جس کی اثر سارا اس سیکٹر پر نظر آ رہا ہے اس سیکٹر کے علاوہ تمام ہی ایمپورٹ ایکسپورٹ کے جو سیکٹرز ہیں وہ بھی ہمیں متاہتے ہیں تو کراچی میں خاص طور پر جو سن زون ہے سن زون میں جو انڈے کی پروڈکشن ہے وہ بری طرح متاثر ہے اسی کے ساتھ ساتھ چکن کا گوش بھی جو ہے خاصیت تک متاثر نظر آتا ہے اس کی حیمت بھی بڑی بھی نظر آتی ہے تو تھنڈ کے سیزن میں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انڈے کے سوپس بنا جاتے ہیں انڈے کے سوپس